باہر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم گنتی یا کاؤنٹنگ سیکھ رہے ہیں اور آج ہم ایٹ کے بارے میں سیکھیں گے وان ٹو تھری فور فائی سکس سیون ایٹ سیون کے بعد آتا ہے نمبر ایٹ اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں اور یہ دیکھیں وان ٹو تھری فور فائی سکس سیون ایٹ اگر آپ ایک ہاتھ پورا کھولیں اور اس کے ساتھ اپنی تین املیاں دوسرے ہاتھ کی دو املیوں کو بند کر دیں تو یہ ہمارے پاس آٹھ املیاں آگئیں تو ایٹ کو آٹھ کو انگلیش میں ایٹ کہتے ہیں اردو میں آٹھ کہتے ہیں اس کے احجے ہیں عرف مدہ آٹھ ٹے ہے آٹھ اور ایک جمعہ سات آٹھ بنتا ہے دو جمعہ چھے بھی آٹھ بنتا ہے تین جمعہ پانچ بھی آٹھ بنتا ہے اور چار جمعہ چار بھی آٹھ بنتا ہے اب آپ دیکھیں اس تصویر میں آپ کو آٹھ جو ہے وہ فروٹ کے پیس نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ہے آٹھ چیزیں ہیں کشتی ہے گوبارہ ہے کراؤن ہے بچہ ہے اور یہ آپ کو آٹھ جو ہے وہ پیکٹ توفے کے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ہے آٹھ کامن پنز ہیں وان ٹو تھری فور فائی سک سیون ایٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آٹھ کو کس طرح سے لکھتے ہیں آٹھ کو لکھنے کے لیے دو چھوٹے چھوٹے دائرے بنانے پڑتے ہیں لیفٹ سائٹ سے شروع کریں ایک دائرہ بنائیں اور اسے واپس لے جائیں اس کو اوپر یعنی اس طرح کر کے آٹھ لکھتے ہیں اب کاپی پینسل لیں اور اس کی پریکٹس کریں تو ہم نے اب تک آٹھ تک گنتی سیٹھ لی ہے تو پیارے بچوں جو ہمیں سبق نہیں بھولنا وہ یہ ہے کہ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں ہر ایک بچے کے اندر ایک لیڈر چکا ہوا ہے لیڈر اصل میں وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے اچھے کاموں میں جو ہمیشہ سچ بولتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی اور کیا کہہ رہا ہے جو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے اور اس کے عامال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو سکول میں اچھی طرح سے پڑھتا ہے جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اس طرح وہ اچھا سکول کا نام بھی روشن کرے گا ماں باپ کا نام روشن کرے گا اور ایک اچھا پاکستانی بن کے اپنے ملک کا نام بھی روشن کرے گا تو پیارے بچوں ہم نے ہر روز اچھی آتیں سیکھنی ہیں اور روز اپنے اندر سے پوری آتوں کو نکالنا ہے تب ہی ہم انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھائی میں آگے بڑھیں گے ہم ہم اپنے کردار میں بھی کختہ ہوتے جائیں گے کیونکہ جو ہماری سوچے ہوتی ہیں وہ ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں وہ ہمارا جو ہے عمل بن جاتے ہیں اور جو عمل ہوتا ہے وہ ہمارا کردار بن جاتا ہے اور ہم نے موں میں انگلیاں نہیں ڈالنی ہم نے جھوٹنی بولنا ہم نے وقت ضیعہ نہیں کرنا کیونکہ وقت ایک ایسی دولت ہے جو ہم سب کے پاس ایک جیسی ہے اور جس نے وقت کو ضائع کر دیا اصل میں وہ ہی مفلس اور غریب ہے تو انشاءاللہ پیارے بچوں آپ نے دل لگا کے پڑھنا ہے اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کریں اپنی جو ہے وہ لکھنے اور سیکھیں اور خود بھی سیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی سکھائیں تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں اور اس کی ویڈیوز کو لائک کریں